اسلام علیکم ناظرین پاکستان ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں اس کی سٹیٹیجک احمد اس کے خارجہ تعلقات کی تشکیل میں ایک بہت بڑا انصر رہی ہے مشرق وستہ اور وستی ایشہ موالک سے قربت کی وجہ سے یہ عالمی رکابتوں کا مرکز بن چکا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی جنگ میں خود ہی ملک بھگت رہا ہے اس لیے موجودہ دنیا میں پاکستان کو سفارتی تعلقات میں محتاط رہنا ہوگا پہلا اور سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی خارجہ پولیسی کا پہلا اور سب سے بڑا چیلنج چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہے اور ان کی اُبھرتی ہوئی سرد جنگ ہے چین بلا شبہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں سب سے بڑا سرمائے کار ہے اس نے ہمیشہ بین الاقوامی فورم سور پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور کشمیر کاؤز کی حمایت کی ہے جبکہ ایک ہی وقت میں امریکہ پاکستانی برامدات کی سب سے بڑی منزل اور اہم بین الاقوامی کھلاریوں میں سے ایک ہے چین اور امریکہ اقتصادی جدوجہد میں ایک دوسرے کے حریف ہیں ایک ملک کا ساتھ دینا اور دوسرے کو ایک طرف رکھنا سفارت کاری میں تباہ کن ہے دونوں ممالک کے ساتھ گرم جوشی سے تعلقات برقرار رکھنا پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جیو اسٹریٹیجک اور جیو ایکنومک شعبوں کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے مناسب رہے ہیں اور پاکستان کے خارجہ پولیسی سازوں کے لیے چیلنج رہے ہیں سرطپار دہشتگردی کے بھارتی الزامات پاکستان کے اسکرد پسند گروپس کی بھارتی حمایت جن کا بھارتی جاسو کلبشن جادب نے اطراف کیا تھا بھارتی آبی دہشتگردی اور کشمیری عوام پر بھارتی مظالم اور مقبوضہ کشمیر کا علاق پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں بین اللہ قوامی فورمز پر ان کا سامنا کیسے کیا جائے اور بھارتی دشمنی کے سیاہ چہرے کو کس طرح بے نکاب کیا جائے یہ سب سے بڑے چیلنجز ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان ایک اُبھرتی ہوئی محشت ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اربوں ڈالرز کے تجارت کے بہت زیادہ امکانات ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی زوال کے دہانے پر ہے تجارت کیسے شروع کی جائے اور بات چیت کیسے شروع کی جائے پاکستان کے سفارتی کے لیے بڑے مشکلات ہیں بھارت امریکہ گر جوڑ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے دونوں ممالک جیسے اقتصادی اور فوجی معایدے کرتے رہے ہیں اور موجودہ معایدہ جس میں امریکہ نے بھارت کو ڈرون فرام کرنے کی یقین دھیانی کرائی ہے افغانستان کی صورتیال سے پاکستان براہ راست متاثر ہے افغانستان سے دہشتگردوں کی دراندازی ٹی ٹی پی اور وہاں کے بلوچ الیتگی پسند گروپس ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج رہے ہیں تالبان کی حکومت کے بعد سے اگرچہ افغانستان میں حالات بلوچ باگے گروپس کے لیے موضوع نہیں ہو رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضاف ہوا ہے اس موقع کو کیسے ختم کیا جائے اور تالبان کو افغانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانے ختم کرنے پر راضی کیا جائے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے سائفر تنازہ افغانستان سے امریکی انقلاق کے بعد سی پیک بھارت کے ساتھ امریکی معایدے اور آئی ایم ایف کی نئی شرط پاکستان کے لیے خارجہ پولیسی کا ایک چیلنج ہے اس دوران مسلم دنیا میں بلوکسی سیاست کا سسرا جاری ہے جہاں سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے سے گلے شکوے کے مقابلے میں ہیں اگرچہ چین کی موجودہ ساسی نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مخاصمانہ تعلقات کو تھنڈا کر دیا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کو دونوں ممالک کے ساتھ جامع روابط کی ضرورت ہے پاکستان کو خارجہ پولیسی کے اہم چیلنجز کا سامنا ہے ایران امریکہ سعودی عرب اور ایران کے ساتھ گرم جوشی کے تعلقات کو برقرہ رکھنے کے لیے ان انکشافات کو متحرک پولیسیز کی ضرورت ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تالبان کے ساتھ دہشتگرد گروپس کے ٹھکانوں کے بارے میں بات چیت کرنی ہوگی خارجہ پولیسی کا سب سے اہم ٹیسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی بربریت اور دشمنی کا مقابلہ کیسے کیا جائے کشبیر میں بھارت کی جارت کو کیسے رکا جائے اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفات تجارت کیسے شروع کی جائے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے ہم جس سے عالمی نظام کے عادی ہو چکے ہیں وہ اب بدل رہا ہے کیونکہ بین الاقوامی میدان میں نئی طاقتیں اُبھر رہی ہیں اور موجودہ طاقتیں جمعوت کو برقرہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں طاقت کا نیا مقابلہ مضبوط ہو رہا ہے روایتی فوجی اتحادوں کو تقویت دے رہا ہے اور عالمی میدان میں جنگ یورپی بریعظم میں واپس آ گئی ہے یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کو بہت سے چیلنجز اور ایک دوسرے پر منصر چیلنجز کا سامنا ہے کوئی ایک طاقت یا قوموں کا گروہ نہیں ہے جو اکیلے ہی ان سب چیلنجز سے نمٹ سکے اور ان پر قابو پاس سکے یہ صرف ایک جامع نکتہ نظر کے ساتھ اکھٹے ہوں گے اور اجتماعی اقدام کے ذریعہ حل ہو سکتے ہیں اقوام متعدہ کا نظام ایک ایسے وقت میں امن اور منصفانہ بنالاقوامی نظام کی باہلی کے لئے انتہائی اہم ہے جب بلوک کی سیاست کی وجہ سے عالمی تقسیم بڑھ رہی ہے مستقبل قریب میں غیر یقینی صورتحال عالمی اور علاقہ ماحول کے غالب خصوصیت ہونے کا امکان ہے انسانت کے لئے مشترکہ خطرات جیسے موسمیاتی تبدیلی ماحولیاتی انتات اور وائرس زیادہ شدید ہو گئے ہیں اندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائے بھی تواوت سماجی بے چینی اور سیاسی ادم استقام کا باعث بن رہی ہے یہ تجویز کرنا غلط نہیں ہے کہ ہم ایک نئے اور غیر متوقع ماحول میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ترقی کی منازل تہہ کرنی چاہیے آج دنیا ایک نازک موڑ پر ہے اس لئے پاکستان کی خارجہ پولیسی کو ان بدلتے ہوئے رجانات سے ہم اہنگ ہونا چاہیے پاکستان کو اپنی خودمکتیاری علاقائی سالمیت اور اپنی قومی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے پیچی تا بیرونی ماحول میں پھلنا پھولنا چاہیے پاکستان کے عوام کے لئے پائدار خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنانا اہم قومی حدف ہوگا نتیجہ دن خارجہ پولیسی قومی مفادات کو فروق دینے کے لئے قائم کی جاتی ہے سفارتکاری کو روایتی طور پر پاکستان جس سے ممالک کے لئے دفاع کی پہلی لائن کے طور پر لیا جاتا ہے اسلام آباد نے ہمیشہ اعتماد اور اعتبار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو بین الاقوامی تعلقات کے بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں پاکستان نے تعلیم انسان حقوق میں لڑکیوں کی شمولت اور دہشتگردی کے خطرے کو دبانے کے حوالے سے بین الاقوامی برادری کی طبقات پر مصفت جواب دینے کی ضرورت کا مسلسل اظہار کیا ہے اگلے دروازے کے پڑوسی کے طور پر پاکستان افغانستان سے الہدگی کا متعمل نہیں ہو سکتا امریکہ اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات میں تناؤ یہ پاکستان کے لئے ایک اہم رشتہ ہے پاکستان نے اب اعتماد کے خسارے کو کم کرنے کے لئے پاک امریکہ تعلقات پر ایک ریسیٹ بٹن دبایا ہے پاکستان ہے جس پیغام کی پیروی کی ہے پاکستان اقتصادی اور ترکیاتی تعابن کے لئے کھلا ہے پاکستان امداد کی نہیں تجارت کی بات کر رہا ہے پاکستان پر زور دیا کہ پاکستان کو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلق کی نظر سے نہ دیکھیں پاکستان نائنٹین سکسٹری سے پہلے کی سردوں پر آزاد ریاست فلسطین کے بارے میں اپنا انتائی مستقل موقع برکرا رکھا کیس اے کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت گہرے ہیں یہ تعلقات مذہبی سے لے کر معاشی اور اسٹیڈیجک تک ہیں خلچی ممالک میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد ان ممالک کی معیشتوں کو پاکستان کے ساتھ مربوط کرتی ہے اس طرح ایران کے ساتھ تعلقات تاریخی گہرے اور روحانی ہیں پاکستان بلا شبہ دنیا کے تمام ممالک کے درمیان پورا منتاون کے لئے پورا زم ہے پاکستانی خارجہ پولیسی کا بنیادی میور خوشحالی باہم اقتصادی ترقی امن اور سلامتی لانا ہے عالمی نظام کو جامع ہونا چاہیے اور تمام چیلنجز سے اجتماعی طور پر نمٹنا چاہیے ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو کیسی لگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی مزبان سائمہ و آپ کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ